ڈراما سرل کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ کا فیس دہ انٹرسٹنگ ہونے والی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ سلار کے فادر کو سلار کی مدر پر شک ہو جاتا ہے کہ وہ سہیبہ کے ساتھ ملی وی ہے تو جیسے ہی سلار اور ستارہ جو ہے وہ سہیبہ کی طرف انیویٹیشن قبول کر کے ان کی دعوت پر جاتے ہیں تو پیچھے سے سلار کے فادر جو ہے سلار کی مدر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اور سہیبہ کا آپس میں کیا چکر چل رہا ہے جس پر سلار کی مدر جو ہے وہ کہے گی کہ آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں جس پر سلار کے فادر بولیں گے میں آپ کی ساری چلاکیوں کو سمجھ چکا ہوں سہیبہ کا گھر پر آنا پھر ان کا انیویٹیشن آپ نے قبول کر کے زبردستی سلار اور ستارہ کو ان کی طرف آپ نے دعوت پر بیجے ہے کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی چلاکی چل رہی ہے سہیبہ کے ساتھ آپ کیا کرنے والی ہیں ستارہ کے ساتھ میں نہیں چاہتی تھے کہ آپ کے بزنس میں کوئی رکاوٹ پڑے لیکن سلار کے جو فادر ہیں وہ بولیں گے کہ مجھے پکا یقین ہے کہ تم کوئی غلط کرنا چاہ رہی ہو پلیز ایسا مت کرو بڑا پشتہ ہوگی جس پر سلار کی جو مدر ہے وہ بولے گی کل آپ بھی اس لڑکی کے خلاف تھے آج کیسے آپ نے اس لڑکی کو قبول کر لی ہے جس پر سلار کے فادر بولیں گے کل تک میں اس لڑکی کے خلاف تھا لیکن اب میں مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے ہمارے سلار کے لیے پرفیکٹ ہے تو دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جگہ کہ سلار اور ستارہ جو ہے وہ سہیبہ کی طرف چلے ہی جاتے ہیں سہیبہ جو ہے وہ ستارہ کے ارد گرد گھومنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ستارہ سلار جو ہے وہ ستارہ کے ساتھ ہی ساتھ ہی رہتا ہے یہ چیز جو ہے وہ سہیبہ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ سہیبہ نے کچھ پلاننگ کی بھی ہوتی ہے تو سہیبہ کیا کرتی ہے کہ سلار کے اوپر کھانے کی کوئی ڈش جو ہے وہ گراہ دیتی ہے جس کی وجہ سے سلار کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں وہ سلار جو ہے وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ ٹھیک کرنے جاتا ہے پیچھے سے سہیبہ جو ہے وہ ستارہ کو زبردستی لے جاتی ہے کہتی ہے کہ میں نے کچھ میمانوں کے ساتھ تمہیں ملوانا ہے وہ ستارہ بھی چلی جاتی ہے اس کے بعد صاحبہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے صاحبہ جو ہے وہ اپنا فون نکال لیتی کہتی ہے کہ مجھے کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہے تم جا کر ممانوں سے مل لو جیسے ہی ستارہ جو ہے وہ اندر جاتی ہے تو وہاں پر کوئی تین لڑکی ہوتے ہیں جو کہ سلار اور صاحبہ کے فرینڈز ہوتے ہیں وہ ستارہ کو کافی زدہ تنگ کریں گے اور کہیں گے کہ تم کب تک سلار کے ساتھ رہو گی ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ تم نے ستارہ سلار کے ساتھ زبردستی شادی کیا اور تمہارے گھر والوں نے پیسے لیے ہیں اور ستارہ سلار سے شادی تمہاری کروائی ہے کب تک تم سلار کو انٹرٹین کرو گی اور کافی زدہ ستارہ کو جو ہے وہ چھڑنے کی کوشش کریں گے جس پر ستارہ جو ہے وہ کافی مشکل سے ان کی جان چھڑا کر جو ہے وہاں سے بھاگے گی اور وہاں پر فوراں سلار بھی پہنچ جائے گا سلار یہ سب کچھ دیکھ کر سلار کو کافی زدہ گصہ آئے گا سلار ان تینوں دوستوں کو مارنا شروع کر دے گا اور ایک دوست کا تو سڑ بھی پھوڑ دے گا سلار کو چھوڑوائے گی اور کہے گی کہ یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو میرے فنکشن میں تم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے جس پر سلار بولے گی کہ اب میں پولیس کو فون کرنے والی ہوں جس پر وہ لڑکے جو ہیں وہ بولیں گے کہ ہمارے ویئر ہاؤس میں پولیس کو تم بلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اور وہ سلار کا سچ جو ہے وہ سہبہ کا وہ سلار کو بتا دیں گے اور جیسے سلار کے سامنے سہبہ کا سچ آئے گا سلار جو ہے سہبہ کی کافی زدہ بیزتی کرے گا اور ستارہ کا ہاتھ پکڑ کے ستارہ کو واپس گھر لے آئے گا اور جیسے ہی گھر آئے گا اور غصے سے اپنے فادر سے کہے گا آج سے ہمارا اور سہبہ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے جتنے میں بزنس کانٹرینٹ ہے وہ سارے کے سارے آپ ختم کریں ہم ان کے ساتھ کوئی بزنس پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہتے وہ کوئی بھی کسی قسم کا ریلیشن نہیں رکھنا چاہتے اور اپنی مدر سے کہے گا کہ آج کے بعد مجھے سہبہ اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے مانا مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا تو دوستو آپ لوگ کو کفارا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا ویڈیو پسنے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو پریس کر دیں